ہلو فرینڈز میں ہوں کملیس اور آپ کے تھالی میں پھر سے کرتی ہوں آپ کا سواگت اور پھر سے میں آپ کے لئے پائنیپل کےک کی ون کےجی پائنیپل کےک کی ریسپے لے کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے اپنا جو بیس تیار کیا تھا 350 گرام کا اور اس میں میری 350 گرام ہی لگی ہے ویپ کریم تو یہ میں نے بڑھا کئی سیٹ کر کے رکھ دیا تھا فریجر میں نے ایک سے آدھے سے ایک گھنٹے اور پھر سے میں اس میں ویپ کریم لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے جو کریم لگانے کا پروسیسر ہے میں نے کئی بار بنا بتا چکی ہوں آپ کو تو آپ پچھلی والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے آئیسنگ کی ہے تو اس کے اندر اوپر سے اب یہ بنا رہی ہوں میں جیل کیک یعنی کی پائنیپل جیل کیک جیل کیا کیا سے بناتے ہیں میں آپ کو یہ بھی سکھانے والی ہوں بہت آسان ہے جیل کیک آپ کیسے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو میں نے پائپنگ ویڈ سے سائیڈوں سے اس کو کور کر لیا اب میں اس کو اوپر سے بھی کور کر رہی ہوں تو یہ میں بنا رہی ہوں اپنے پائنیپل کیک ون کے جیل کیا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ یمی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں کرس اگر کرس نہ ہو تو آپ نورمل تاجہ پائنیپل لے کر اسے چینی میں ڈال کر تھوڑا سا پانسے ساتھ میٹ کے لیے اُبال لیں اور پھر تھنڈا کرنے کے بعد مطلب کرس کر کے اُبال لیں کٹ کر کے چھوٹے پیسوں میں اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کیک کے اندر ڈال سکتے ہیں اب اس کو میں سیٹ کر لوں گی اوپر سے اور سائیڈوں میں سیٹ کرنے کے بعد میں نے سکربر سے اس کو نیچے سے بھی سیٹ کر لیا اور اوپر سے بھی سیٹ کر لیا تو فرینڈز جیسے کہ میرے پاس یہ اورڈر کا کیک آیا تھا تو میں نے یہ آرڈر کمپلیٹ اپنا کر رہی ہوں تو جیسے کہ آپ گھر سے ہی بیکری چالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا ویڈیو جرور دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں پوری ٹیپس دوں گی آپ گھر سے بھی ہوم ویکر بن سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ہوم ویکر کی ویکرز کے لیے ہی یہ ویڈیو بنائی ہے آپ گھر میں بڑے آرام سے اس کو بنا کر اپنے کمائی کر سکتے ہیں اپنے تھالی وقت میں اپنا کام لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈالا دو چمچ جیل اور دو سے تین چمچ پانی اور اس میں تھوڑا سا ڈالا میں نے کرس اور ڈال کے اچھے سے ہم اس کو فلا لیں گے تو آپ اس کو اتنا فلایں کہ یہ سائیڈوں میں سے ڈرپ اس کی ڈرپنگ ہونے لگے اچھے سے ہم اس کو پیلٹ نائف سے اچھے سے کریں گے اگر آپ کے پاس اس کے اندر تھوڑا سا اور ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں بٹ یہ میں نے اتنا ہی لگایا تھا اور تھوڑا سا میں اس کی پیلٹ نائف سے اس کو اچھے سے سیٹ کر لوں گی تو سائیڈوں میں سے میرے ایز میں ڈرپ آ جائے رہم سے اور میں نے یہاں اس کیلبر سے اس کو کر دیا سائیڈ میں سے کور تو میں بتا رہی تھی کہ آپ کو ہوم بیکرز اگر آپ یہ ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ گھر سے ہی ہوم بیکری کھول سکتے ہیں اور جو ہوم بیکرز ہوتے ہیں یہ بہت اچھا کےک بناتے ہیں سفائی سے بناتے ہیں بیکری میں پتہ نہیں کس طرح سے بنتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر میری ویڈیو دیکھیں میں نے اس میں گھر میں پریمکس کیسے بنایا اس کی بھی ڈال رکھی ہے کافی ساری ویڈیو پیجا برگر پاو بھاجی سب چیز کی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اور ہم میں کیک کی ویڈیو ڈال رہی ہوں ہوم بیکر کیک تھی تو میں نے یہاں چوکلیٹ پریمکس وینیلا پریمکس سے بھی ڈالے ہوئے ہیں آپ ان کو یوز کر کے گھر میں ہی بیکری کھول سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو پریمکس کی بھی دے دوں گی اور میں نے یہاں پر تھوڑا سا جو بچ گیا تھا میرے پاس جیل تو میں نے اسے ہلکا ہلکا سا ڈریپنگ کر دیا سائیڈوں میں سے جسے دیکھنے میں اچھا لگے ہمارا کیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سندر ہی ہمارا کیک بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کے اندر اگر آپ اس کو سیمپل ایسا بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں پھول بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں ٹیڈی ویر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرجی ہے آپ اس میں کس طرح سے بنائیں اور یہ میں نے اسی طرح سے ہوم بیکری گھر سے کھولی ہوئی ہے اور میں گاؤں میں رہتی ہوں لیکن پھر بھی میرے پاس آرڈر آتے رہتے ہیں جتنے بھی میں کیک کی ریس پہ ڈالتی ہوں سارے میرے آرڈر کے ہی کیک ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بینا نوزل کے ہی ڈوٹ ڈوٹ کر کے اس کا بارڈر تیار کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نوزل نہ ہو تو آپ اس طرح سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو اس کیک میں میں نوزل ابھی لیا نہیں ہے لیکن ابھی میں جو فول بناوں گی اس کے لیے مجھے نوزل لگے گا تو آپ بینا فول کے ہی اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو اوپر ٹوپر لگا سکتے ہیں اس پر انکلز لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں سن فلوور یعنی جو سورج مکھی کا فول ہوتا ہے اس والا نوزل کا یوز کر رہی ہوں تو ویسے تو میں جو فلوورز نیلز ہوتی ہے اس کا یوز کرتی ہوں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ میں اسی کو پر بنا دیتی ہوں تو یہاں میں ٹرائی کر رہی ہوں جیل کے اوپر نوزل سے فول بنانا کافی ڈیفیکل ہوتا ہے کیونکہ جیل لکیوڈ ہوتا ہے تو یہ جلدی سے سیٹ نہیں ہو پاتا لیکن پھر بھی میں ٹرائی کر رہی ہوں تو دیکھئے کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیئے ٹرائی کرتے ہیں تو وہ جروری کامیابی ملتی ہے تو یہاں پر مجھے تھوڑا سا ڈیفیکل لگ رہا تھا لیکن میں نے ٹرائی کی تو میرا یہ سن فلوور جو فول تھا وہ بن کے تیار ہو گیا اور اسی طرح سے میں بناتے جا رہی ہوں تو آپ بیس کریم کو تھوڑا سا اچھے سے فیٹ لیں زیادہ سکت کریم ہوگی تو نہیں بنے گا اس کے لئے سوفٹ کریم چاہیے اور اس طرح سے میں بناتے جا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں جو یہ پلاسٹک والا ٹنٹے والا اسی سے ابھی کام کر رہی ہوں کیونکہ گھر سے بیکری کھولی ہے تو تھوڑا سا ٹیم لگتا ہے سٹارٹ ہونے میں تو یہاں پر میں نے لیا ہے لیو والا نوزل اگر آپ کے پاس لیو والا نوزل نہ ہو تو آپ پائپنگ بھیگ لیں اس کو اُلٹا وی کٹ کر دیں اُلٹا وی کٹ کرنے کے بعد ہاتھ کو تھوڑا سا آگے پیچھے گھوماتے ہوئے اس طرح سے اگر بنائیں گے تو آپ کی پتیاں جو فول کی پتیاں کافی سندر بنیں گی اور یہ دیکھئے کتنا اچھا بن گیا اور اسی نوزل سے میں نے بارڈر کو بھی بیچ بیچ میں سے جگہ جگہ پر میں نے اسی طرح سے بارڈر بنا دیتا ہے یہاں میں چوکلیٹ جس سے میں نے لائننگ کھیچی تھی اسی سے میں بیچ میں ڈال دوں گے آپ یہاں پر چوکو چپس بھی ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا کیمرہ میرا اوپر نیچے ہو گیا تھا اس کو سیٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر میرا کیک دم سے تیار ہو چکا اور کافی خوبصورت کیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے یا پھر آپ بیکری کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو آپ جرور کرئی تو پھر میں لوں گی ایک نئی ریسپک ساتھ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سے سپرنگکل بھی چھیڑ دیئے موسیقی موسیقی